موسیقی اس کے لئے سب سے بہنے میں نے اس میں پیاز فرائی کر لی تھی اور پیاز کو پریسپی براؤن کرنا ہے آپ نے اور پھر اسے نکال لینا ہے دوسری طرف میں نے چکن لے لی تھی تقریباً ہاف کے جگی قریب اور اس کے اندر میں نے حلدی دالی تھی ہاف ٹی سپون کے برابر نمک شامل کیا تھا اپنے ذائقے کے حساب سے اور اس کے اندر میں نے زیرہ شامل کیا تھا بھناوا تازہ بھناوا تھا تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر اور پیسوی لائن مرچے ون ٹی سپون کے برابر شامل کر دی تھی اور اس کے اندر میں نے لسن ادرا کا پیز بھی شامل کر دیا تھا اور جو ہے وہ دھنیا پاوڈر شامل کیا اور ان مسالوں کو میں نے اچھی طرح پہلے بوٹیوں پہ لگایا پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر دہی شامل کی اور دہی شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا کان فلور بھی ایڈ کیا تھا پھر میں نے دوسری دف جو پیاز پراؤن کر کے نکال لی تھی اب یہ میرینیٹ کی ہوئی چکن اس میں میں شامل کر دوں گی اچھا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ کو اسی وقت بنانی ہو تو آپ اسی وقت بھی بنا سکتے ہیں مگر اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں چکن کو تو بہت اچھا اس کا فریور آئے گا دوسری دف جو میں اسے دو سے تین منٹ کے لیے میں بھولوں گی اور یہ دہی اپنا پانی چھوڑ دی گی دہی میں نے اس میں تقریباً ہاف تف شامل کی دی اگر آپ چکن زیادہ لے رہے ہوں تو اس حساب سے آپ کم زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں اب اسے میں نے اچھے سے بھون کے اس میں تھوڑا پانی شامل کر دیا تاکہ چکن گل جائے اور اسے ڈھک کے رکھ دیا دوسری طب میں نے تقریباً چار سے پانچ جو ہے وہ چھوٹی لائچی لے لی تھی اور جائفل اور جواتری لے لیا تھا یہ تقریباً میں نے چھوٹا سا حصہ لیا تھا کیونکہ میری چکن بلکل تھوڑی ہے تقریباً ہاف کے چاہیے برابر تو میں نے اپنے حساب سے جائفل جواتری ان تینوں کو ملا کے تقریباً ہاف پیس پون سے کم جو ہے وہ یہ مسالہ بنا تھا اور اس کو میں نے تینوں کو پیس لیا تھا یعنی بارک نہیں پیسنا بس تھوڑا سا دردرہ سا ہو اور اس سے میں نے جو ہے وہ اس وقت جب یہ چکن میری گل گئی اور اسے بھون لیا مسالے کو تو میں نے اسی اندر شامل کر دیا آخر میں کیونکہ اس کے خوشبو اسی وقت پائے گی اور اس میں تھوڑا سا آپ کے پاس اگر کیبڑا ہے تو کیبڑا ایسنس بھی شامل کر سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا اور جو پیاز میں نے فرائی کی تھی اس کو میں نے ہاتھ سے ہی کرش کر لیا اور اس کے اندر شامل کر دیا آپ کو جتنا مسالہ اس میں رکھنا آپ اس کے ساب سے اس میں پانی ہی شامل کر دیں اور اسے دم پر رکھ دیں تقریباً دس منٹ کے لیے یہ مزیدار اور لذیذ کورما تیار ہے اسے ضرور ٹرائے کریں یہ چھٹ پر بن جاتا ہے اور اگر میرینیٹ کیوئی چکن رکھتے ہو تو پھر تو کیا ہی یہ جلدی بن جائے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکمube سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی